بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت الرحم والا ہے آج آپ کے ساتھ کمپیٹر آرٹیٹیکٹ کے فانل نوٹس ہیں وہ میں شیئر کر رہی ہوں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں اور آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ یہ نوٹس وہ حاصل کر سکیں یہ نوٹس اصل میں جو میں نے ڈیفرنٹ ویب سائٹس سے آن لائن جو لیکچرز لیے اس میں بہت زیادہ دیٹیل میں بتایا گیا اور اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے جو ہے مطلب تھوڑے ٹائم میں آپ تک جو ہے آپ کو کنسپٹ جو ہے وہ مل جائے کیونکہ پڑھا سب نے آل ریڈی ہے اس میں پائی پلاننگ سے ریلیٹڈ میں نے تین پوائنٹس لکھے ہیں اس کے بعد پائی پلاننگ میں پائی پلاننگ میں فائیو یہاں فور سٹیجز پہ ہوتا ہے جس میں انفرمیشن فیچنگ ہے پھر ڈیکوڈ پھر ایگزیکیوٹ ہوتی ہے پھر میموری میں گزرورت ہے تو جاتی ہے نہیں تو پھر رائٹ بیک ہو جاتا ہے اب جو اس میں جو ہے رائزک ہے اس میں جو ہے فائیو سٹیجز ہوتی ہیں کلاک ٹائم یوزیلی فکس ہوتا ہے اب ایسے نیچے آپ کو جیسے لکھا ہوا ہے ایسا ایک ایم سی کیوز بھی پوچھ سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں اگر اس میں جو ہے ہمارے پاس اس وان یعنی کہ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے انسٹرکشن آئی ہے اس کا سائیکل جو ہے وہ اس وان فیپٹی ہے نینو سیکنڈ یہ اور اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ نکالیں کہ ریجسٹر یوز فار انکریمنٹ اس میں ریجسٹر یوز ہوتے ہیں آپس میں ان پروسس کے بیٹ میں کمینکیشن کے لئے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ریجسٹر یوز کرتے ہیں اور جو سب سے بڑی والی ویلی ہوگی وہ آپ نے پک کرنی ہے نیکسٹ یہ ہے کہ ہیزرز پائی پلیننگ میں کیا آتی ہیں پائی پلیننگ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ جو ہمارا آئی ام ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ زیادہ انسٹرکشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اگزیکیوٹ کر سکیں اب اس میں پہلا ہے ریڈ آفٹر رائٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ابھی وہ اس کو رائٹ ہوا ہی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے وہ ریڈ ہو گئی ہے جیسے کہ اس میں آر ثری آر ون پلس آر ٹو کو کیری کر رہا ہے لیکن آر فائی میں کیا ہو رہا ہے انسٹرکشن آئی اس نے کہا آر ثری اور آر فور کو پلس کر دو اس میں ہم کیسے پہلے گا کہ کسی بھی دو انسٹرکشن میں ریڈ آفٹر رائٹ والا ہے مسئلہ کہ نہیں تو آپ نے ڈومین اور رینج کا انٹرسیکشن لے لینا ہے ڈومین کیا ہوتی ہے کہ جہاں سے ہماری جو ہے جو ساری ہے مطلب جتنی بھی انسٹرکشن ہیں وہ جہاں سے جن کا ہمارا جو سورس ہے اسے ڈومین کہتے ہیں اور رینج اس کی جو ہے اس کا سارا کیا کہتا ہے ڈیسٹینیشن ہوتا ہے اب اس میں یہ دیکھیں اس میں جو ایکزیمپل ہے اس میں اس کی ڈومین اور رینج کا آپ انٹرسیکشن نکالیں گے تو وہ یہ زیرو اگر نہیں آرہت اس کے مطلب ہے کہ اس میں ہے اس میں مزید میں آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ اسے مزید باقی یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے ڈومین اور رینج کا اور اس کے سروع آپ تینوں حیزرڈ کو وہ کر سکتے ہیں کلکولیٹ کر سکتے ہیں اسٹرکچر حیزرڈ اب اس میں کیا ہوتا ہے وین ملٹیپل انسٹرکشن نیڈ سیم ریسورسی اسے مطلب میموری پروسیسر اس کو خوش ہے اس کی جو سلوشن ہے وہ کیا کہ ہم ریسورس اس کو ڈپلیکیٹ کر دے ریسورس کو اس پائپ لائننگ یوز کریں چینج آرڈنگ آف ریسورسی کہ میں جب پتا چلے کہ اس کو اتنا چاہیے تو اس کو چینج کر دے اس کے لیے پروگرام جو ہیں وہ لکھ لیں اس کے بعد ہے کنٹرول ہیزرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آل انسٹرکشن ہوں چینج پروگرام کاؤنٹر لیس تو کنٹرول ہیزرڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں برانج انسٹرکشن آتی ہے فیکشنر کالنگ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مزید اس کو د دیکھنے کے لیے مزید اس سے دیکھنے کے لیے کہ کنٹرول ہیزرڈ اس میں اکر ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک انفرمیشن آئی اس نے ایکزیکیوٹ ہوئی تو ایکزیکیوٹ کی سٹیٹ پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ہے کہ برانچ والی انسٹرکشن ہے کہ نہیں اگر برانچ میں اس کا اگر زیرو آ جاتا ہے برانچ اس ناٹ ایکول ٹو زیرو کے اگر وہ کسی موف کاری ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ اسی پہ رہ رہی ہو تو کارڈنگ تو دیر سیچویشن وہ ہیزرڈ ج ہوتے ہیں اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے پیریفلڈ ڈیوائیسی سے ریلیٹڈ آئیتا ہے کہ کیوں ان کو ہم یوز کرتے ہیں پیریفلڈ ڈیوائیسیز جو ہوتی ہیں وہ سلو ہوتی ہیں اور جو ہے پروسیسر وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے یہ تین ڈیٹا بسیز ہوتی ہیں ڈیٹا بس ہے اڈریس بس ہے کنٹرول بس اور بسیز کے تروں پروسیسر سے جوڑی ہوتی ہے اور بیچ میں انٹرفیس انٹرفیس ہوتے ہیں یہ جسٹر جو ہیں یہ کیوں ہم ی دیوائیسیز ہے ان کی جو ہے وہ سپیڈ اس کو جو ہے مینٹین کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب اگر سی پیو مطلب ڈریکٹ بھیجے گا تو کیا ہوگا اسے ڈیٹا یا سیپٹی نہیں کر رہی کیونکہ وہ بہت فاسٹ بھیجے گا ٹھیک ہے اس لیے یہ بات آپ نے دیا رکھنے اس لیے ہم انٹرفیسز کو یوز کرتے ہیں سپیڈ کے لیے سگنلز کے لیے فارمیٹ کے لیے اور ڈیٹا ورڈ کے لیے اس کے بعد ہم جو ہے پروارٹی آجاتی کہ کون سے کو کب بکیا ملے گا کون سی انسٹرکشن جو ہے وہ پہلے یہ کس کی انٹرپ جو ہے ڈیوائیس کی وہ پہلے ہینڈل ہوگی وہ ہم یہ دو طریقہ سے ہینڈل کرتے ہیں ایک تو سیریل طریقہ جیسے یہ دکھائیوں گئی ہیں ڈیوائیسز تین لگی ہوئی ہیں اور یہ سیریل طریقہ سے جڑی ہیں اسے ڈیزی چیننگ پروارٹی کہتے ہیں ہر ایک ہم سیٹ کر دیتے ہیں ہمارا ایم کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہائی پروارٹی والی پہلے آئے گی اس کو پہلے کریں اور با پہلے والی میں دیکھیں کہ ساری جو ڈیوائیسز ہیں وہ پہلے لی اٹیش ہیں کہ مطلب سب کی اب کیا ہوگا کہ جب ہائی سب کی پروارٹی سیٹ ہے ہائی پر فرق صرف یہ ہی ہے کہ ان کی پروارٹی سیٹ ہے ان کی جو ہے ارینمنٹ وہ ڈیفرنٹ ہوگی ایک سیریل ہے اور ایک پہلے والی باقی سارا وہی ہوگا کہ ہم پروارٹی سیٹ کر دیتے ہیں جس کی پروارٹی ہائی ہوگی اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا اور باقی سب کو بولے گا اللہ حافظ آپ کو ضرورت نہیں ہے چ چاہے وہ انٹرپ کریٹ کریں یا نہ کریں تینکیو فار واشنگ می چینل اور آپ لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سوالات کا بہت شکریہ اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ایکسپلینیشن سمجھ آگی ہے یا نہیں آئی اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں دوسروں سے تاکہ سب کو فائدہ ہو علم باڑھنے سے بڑھتا ہے تینکیو ویری مچ